سٹار کرکٹ کلپ کی جانب سے روشٹل پاکستانی اور کشمیری اسوسییشن مقامی کانسلرز کے باہمیش تراغ سے جشنی ازادی پاکستان اور صحت مند ماشرے کے فیروغ کے لیے ٹینس بال ازادی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے اٹھارہ ٹیموں نے حصہ لیا ٹورنمنٹ کا فائنل برمنگم کرکٹ کلپ نے جیتا ڈیپورٹ کر رہے ہیں آریف چہدری سٹار کرکٹ کلپ کی جانب سے روشٹل پاکستانی اور کشمیری اسوسییشن مقامی کانسلرز کے باہمیش تراغ سے جشنی ازادی پاکستان اور صحت مند ماشرے کے فیروغ کے لیے ٹینس بال ازادی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے اٹھارہ ٹیموں نے حصہ لیا ٹورنمنٹ کا فائنل برمنگم کی کشمیر الیون کرکٹ کلپ نے جیتا اور وینر ٹرافیک کی حق دار بنے روشٹل کانسل کے کانسلر فیصل رانا کانسلر کیبن میمبر سید وزیر شاہ روشٹل پاکستانی اور کشمیری اسوسییشن کے صدر چہدری اعتزاز آسم کیمیونٹی لیڈر سید فرد کازمی نے خصوصی شرکت کی تمام کرکٹ ٹیموں نے بھرپور کھیل کا مظاہرہ کیا گراؤن میں کرکٹ شائعکین کی بڑی تعداد اپنی اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود تھی اس موقع پر کانسلر رانا فیصل کا کہنا تھا کہ آج کے کرکٹ ٹورنامیل سے کھیلوں کو فیروغ دینے کا جذبہ پیدا ہوا کرکٹ کیمیونٹی کو کٹھا کرنے کے ساتھ کھیلاریوں کی بھی حسنہ اپسائی کرتی ہے کانسلر کیبن میمبر سید وزیر شاہ کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کے اندر کھیلوں کا جذبہ ہے معاشرے کے اندر نوجوانوں کو بری صحبت سے بچنے اور صدھارنے کے لیے صحتمن سرگرمیوں کا انعقال ضروری ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹورنامیل جانا وہ اسی طرح ہر سال اس کا جانا وہ اعتمام کیا جائے ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے بھی اعتمام کی بات ہے اور الیکٹر ممبر جو روشتر کے ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو مرکسی بادی ہے اس کو میں انتقائی مشکور ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ روشتر کے اندر ایسی سرگرمیوں کو پرمان چلاتے ہیں اور جو آج کی ٹیموں نے جو بین کیا ہے ٹورنامیل میں نے کوئی بات پیش کرتا ہوں اور اس طرقوں کا اظہار کرتا ہوں کہ فیچر کے اندر بھی اس طرح کے جو ایونٹ ہے ان کو منقل کروائیں گے ماشاءاللہ جی ہمارا ٹورنامیل ابھی تک جا رہی ہے اور بہترین طریقے سے جا رہا ہے اور ساری ٹیمیں بڑی خوش جا رہی ہیں اور اس میں جو ہے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے لوکل کونسلرز ہیں روشڈل پاکستانی اور کشمیری اسوسییشن کے چیئرمنٹ چوہدری اتزاز آسم کا کہنا تھا کہ کامیاب ٹورنامیل کے انعقاد پر راجہ بابر اور ساکب اسماعیل اور ان کی ٹیم مبارک بارد کی مستحق ہے ایسے ٹورنامیل تواتر کے ساتھ ہونے چاہیے کیمیونٹی لیڈر صدفارت کاسمی اور دوسروں کا کہنا تھا کہ آج کے ٹورنامیل کو دیکھنے آنے والوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل ہے ایسے ٹورنامیل کے انعقاد سے ہمارے نوجوان بجائے منفی سرگرمیوں کے تفریق کے کام پر توجہ دیں ٹورنامیل کے منتظم ساکب اسماعیل اور راجہ بابر نے آج کا کامیاب ٹورنامیل میں کیمیونٹی کی بھاری اکثریت سے شمولت کو خوش آئین کرا دیا اور سب کا شکریہ آدھا کیا آخر میں روشتل پاکستانی کشمیری اسوسییشن کے چیئرمین چوبری اعتزاز آسم نے جیتنے والے ٹیم اور رنرز ٹیم کو انعامات تقسیم کیے پورے برطانیہ سے مختلف ٹیمیں شامل ہوئی ہیں اور ہم اس وقت جو شمولیت کرنے والی ٹیم ہیں اور جو جیتنے والی ٹیم ہیں ان کو مبارک بات بھی دیتے ہیں اور اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح کے ایونٹ ہوتے رہیں گے یہ چوتھا سال ہے اور یہ ہر سال مسلسل طور پر یہ کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی سپورٹ جو وہ انسان کے لیے فیزیکلی اور مینٹلی وہ بہت اچھا جو رجان ہوتا ہے اس کے لیے اور اس میں خوش آئندہ بہت یہ ہے کہ یہ ہر سال اس کا ارگنیزشن میں ہوتی ہے اور جو ایوری یئر جو اس کی ٹیمیں بڑھتی رہتی ہیں بڑے 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 درو ٹیمائیاں کا ماشاء اللہ بہری ناس ہوا بڑے درو ٹیمائیاں کے لیے دیکھتے رہے ہیں انڈرگراؤنڈ نیوز موسیقی